ملکم دوستو میں جانتا تھا کہ آپ لوگ دوبارہ سے فیری فوکس کو دیکھنا چاہتے ہو اور آج آپ لوگوں کی وہ وش پوری ہو جائے گی کیونکہ آج کے اپیسوڈ میں ہمیں فیری فوکس کو دیکھنے کو ملے گا اور اسے کے ساتھ ساتھ آج کا اپیسوڈ بہت ہی زیارہ انٹرسٹنگ ہے تو چلو بینہ اوٹائیمز ہے کہ آج کی ایکسپلینیشن ویڈیو کو شروع کرتے ہیں پچھلے اپیسوڈ میں ہم نے دیکھا کہ لی اینگزی کے اس سکوڈ مانسٹر سے کافی زیارہ خطرناک فائٹ شروع ہو گئی تھی جس کے شروع میں وہ کافی زیارہ زخمی بھی ہو گیا تھا لیکن اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ لی اینگزی نے اپنی آئیس فیونکس پاورس کو ایکٹیویٹ کر لیا تھا جن کی برد سے وہ بہت ہی آسانی کے ساتھ اس مانسٹر کو فریز کر دیتا ہے یہاں اسکوڈ مانسٹر کو فریز کرنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ میس وان اور لی اینگزی وہاں سے ٹیلیپورٹ ہو کر چلے گئے تھے اب آگے نیکس اپیسوڈ بلکل اسی سینچے شروع ہوتا ہے جہاں یہ دونوں ٹیلیپورٹ ہو کر گولڈن ویلو ٹری کے سامنے آگئے تھے جہاں پوچھنے کے بعد یہ دونوں اپنے سامنے دیکھتے ہیں کہ وہاں پر کچھ بھی نہیں سیوائی ایک باکس کے جسے میڈوسا اوپن کرنے کی کوشش کہتی ہے اس لئے کبھی بھی دوبارہ غلطی سے بھی میرا ہاتھ مز پکڑ لینا نہیں تو یہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا یہاں ان دونوں کی نوازوں کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر حل چل شروع ہو گئی تھی جس کے بعد یہ دونوں ہی ٹیلیپورٹ ہو کر ایک باکس میں آ گئے تھے اور ساتھی یہاں پر ان دونوں کو آواز آتی ہے کہ تم ضرور یہاں پر ماسٹر لنک کے سٹوڈنٹ بننے کے لئے آئے ہوں گے لیکن اس کے لئے تمہیں یہ ٹیسٹ پاس کرنا ہوگا یہاں یہ بات سن کر لینگزی کو تو کچھ سمجھ نہیں ہی آ رہا تھا جبکہ دوسری طرف میسوان آگے بڑھتے ہوئے کہتی ہے کہ لنک یہ تم ہو تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تم ہر حال میں میری حفاظت کرو گے لیکن تم مجھے بچانے کے لئے کیوں نہیں آئے تم نے مجھے وہاں پر اکیلا کیوں چھوڑ دیا تم تو کہتے تھے کہ میں تم سے بہت زیارہ پیار کرتا ہوں اور میں تمہیں کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا اور یہ کہتے ساتھی میڈیوسا اپنے سامنے سکس پول پلیٹس کی طرف چلے گئی تھی جس کو دیکھ کر وہ لینگزی کو بتاتی ہے کہ ہمیں ان پلس کی ارینجمنٹ کرنی ہے اگر ارینجمنٹ بالکل ٹیک ہوئی تو ہم دونوں یہاں سے زندہ نکل جائیں گے اور اگر ہم نے چھوٹی سے بھی کوئی غلطی کر دی تو ہو سکتا ہے کہ ہم دونوں یہاں پر جان سے مارے جائے یہ کہتے ساتھی ہم دیکھتے کہ میڈیوسا نے اس ارینجمنٹ کو شروع کر دیا تھا لیکن وہ ارینجمنٹ بالکل کریکٹ نہیں تھی جس کے وجہ سے وہ باکس دیرے دیرے کر کے کلوز ہونا شروع ہو جاتا ہے یہ دیکھنے کے بعد لینگزی کہتا ہے کہ مجھے بھی کوشش کر لینی چاہیے ہو سکتا ہے کہ میں اس پیٹرن کو جلد سے جلد سولف کر سکوں اور یہ کہتے ساتھی لینگزی اپنی پرپل آئیس کو ایکٹیویٹ کر کے اس پیٹرن کو سولف کرنا شروع کر دیتا ہے جس میں وہ کمپلیٹلی سکسیسفل ہو گیا تھا یہاں اس پیٹرن کے صحیح ہونے کی وجہ سے ہم دیکھتے کہ یہ دونوں ٹیلیپورٹ ہو کر دوبارہ سے اس گولڈن ویلو ٹری کے سامنے آ گئے تھے جہاں مومین پر لینگزی کے پاس آ کر اس کے ہاتھ میں ایک پیٹرن میں بدل گئی تھی اور ساتھی سار لینگزی کو ایک آواز سنائی دیتی ہے کہ تم ماسٹر لینگ کے ڈیسپل بن چکے ہو لیکن اس سے پہلے کہ تمہیں ماسٹر لینگ کی ریال پاور دے دی جائے تمہیں ایک شپت لینی ہوگی کہ تم کبھی بھی اپنی پاورز کا غلط استعمال نہیں کروگے اس پر ہم دیکھتے کہ لینگزی انچے آواز میں کہتا ہے کہ میں شپت لیتا ہو کی کبھی بھی میں کمزوروں کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا اور میں ہمیشہ ان کی حفاظت کرتا رہوں گا چاہے تو مجھے اس کے لئے اپنی جان ہی کیوں نہ دینی پڑے یہاں لینگزی جیسی اپنی شپت پوری کرتا ہے ہم دیکھتے کہ لینگزی کے کپڑے اور اس کے زہم پوری طرح سے ٹیک ہو چکے تھے ایسا لگ رہا تھا کہ مانو لینگزی نے اپنا دوسرا جنم لے لیا اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ لینگزی اس بوکس کی طرف آگے بڑھتے ہوئے اپنی پاورز کو حاصل کرنے کی کوشش کرنے والا تھا تب ہی وہ بوکس محسوس کر لیتی ہے کہ لینگزی کی پاورز تو آلریڈی کافی زیارہ ہے اور اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس بوکس سے کچھ ڈارک انرجی نکل رہی تھی جس کے ساتھ لینگزی ٹیلیپورٹ ہو کر ایک عجیب سی جگہ میں آ گیا تھا وہاں پر سٹیچو لینگزی سے کہتے ہیں کہ تم دوشی پائے گئے ہو یہ سن کر تو لینگزی بھی کافی زیارہ حیران ہو گیا تھا کہ آخر میں نے ایسا کیا کر دیا تب ہی وہ سٹیچو کہتے ہیں کہ تم ایک معمولی سے انسان ہو لیکن اس کے باوجود بھی تمہاری پاورز کافی زیارہ بڑھ گئی اور یہ بات انسانیت کے لئے بلکل بھی اچھی نہیں اس لئے ہم تمہیں یہاں سے زندہ باہر جانے نہیں دے سکتے جس کے بعد ان لوگوں نے لینگزی کے آس پاس ایک ایڈرنل فائر کی لیئر بنا دی تھی اور اسے کے ساتھ ساتھ وہ لینگزی کو اس کو اولڈ میمریز سے ٹورچر بھی کر رہے تھے یہاں ان میمریز میں ہم دیکھتے ہیں کہ لینگزی کے سارے پرانے دشمن اس کے سامنے آ گئے تھے اور ساتھ ساتھ وہ سٹیچو اس سے کہہ رہے تھے کہ تم نے آخر اتنے سٹرونگ واریئرز کو کیسے آرا دیا امیدنی زارہ پاورز کو ڈیزارو نہیں کرتے یہ پاورز ایک غلط ٹائم لائن کریئٹ کر رہی ہے اگر تم پاورفل نہ ہوتے تو شاید ان میں سے کوئی تمہیں جان سے مار دیتا یہاں ان کی یہ ساری باتیں سن کر ہم دیکھتے ہیں کہ لینگزی کا سر درد سے پٹا جا رہا تھا اور وہ غصے میں کہتا ہے کہ چھپ کرو اس کے ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں کہ لینگزی نے فورن سے اپنے وارٹر بلیڈ کو نکال لیا تھا اور وہ اپنے سامنے کھڑے دشمن پر ایک ساتھ اٹیک کرنا شروع کر دیتا ہے یہاں اپنے سارے دشمنوں کو ہرانے کے بعد لینگزی دیکھتا ہے کہ وہ سارے اس کے دشمن نہیں تھے بلکہ اس نے اپنے سارے دوستوں کو ہی زخمی کر دیا ایون اس نے یہاں پر فیری فوکس کو بھی جان سے مار دیا تھا جس کے وجہ سے وہ ڈر کے مارے کہتا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا اور یہ کہتے ہیں وہ اس کے ہاتھ کامنا شروع کر دیتے ہیں جس کے وجہ سے اس کی تلوار بھی اس کے ہاتھوں سے چھوٹ گئی تھی یہاں لینگزی پوری طرح سے پاگل ہونی ہی والا تاکہ تب ہی اس کے ڈریم میں نائن ٹیل فوکس آ جاتی ہے اور دوستو یہاں پر میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ یہ فیری فوکس کا بگر ورجن ہے یعنی کہ وہ بڑی ہونے کے بعد اس طرح کی نائن ٹیل فوکس بن جائے گی وہ نائن ٹیل فوکس لینگزی سے کہتی ہے کہ یہ خود پر کابو کرو تم یہ کر سکتے ہو مجھے تم پر پورا یقین ہے جبکہ دوسری طرف لینگزی جیٹ پٹا رہا تھا وہ کہتا ہے کہ یہ سب میری غلطی ہے وہ لوگ میری وجہ سے مارے گئے یہ سن کر فیری فوکس لینگزی سے کہتی ہے کہ شاند ہو جاؤ ویسے بھی یہ ایک ایسا فیوچر ہے جو کہ ابھی تک آیا بھی نہیں تم چاہو تو اس فیوچر کو ہونے سے روک سکتے ہو تمہیں بس اپنی پاورز کا استعمال کر کے اپنی دوستوں کی جان بچانی ہوگی اور مجھے تم پر پورا یقین ہے کہ تم یہ کر بھی لوگے اور میں بھی تمہارا ساتھ کبھی نہیں چھوڑوں گی جس کے ساتھ ہی لینگزی کا من تھوڑا سا شاند ہو گیا تھا اور وہ ان سٹیچوس کے ٹرائپ سے باہر نکل آتا ہے یہاں لینگزی کو اپنے سامنے فیری فوکس کا ایک پنگ بھی دکھائی دیتا ہے جسے پکڑنے کے بعد وہ کہتا ہے کہ تمہارا بہت بہت شکریہ اگر تم میرے ساتھ ہو تو میں جانتا ہوں کہ مجھے کبھی بھی کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا اور میں کبھی کوئی غلط کام نہیں کروں گا یہ کہتے ساتھ ہی لینگزی اپنی تلوان نکال کر فوراں سے ان سٹیچوس پر ایک سپلیش اٹیک کر دیتا ہے ساتھی ساتھ وہ کہہ رہا تھا کہ یہ میری زندگی ہے اور مجھے پاورفل ہونا ہے تاکہ میں اپنی فیملیز اور اپنے دوستوں کی جان بچا سکوں یہاں یہ کرتے ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں کہ لینگزی دوبارہ سے اس گولڈن ملیٹری کے سامنے آ گیا تھا جہاں اس کو ایک آواز زنائی دیتی ہے کہ تم نے فرس ٹیسٹ کو پاس کر لیا اسی وجہ سے میں تمہیں اس پرپل فلیم کی پاورز دے دینا چاہتا ہوں جس کے ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں کہ لینگزی کو ایک پرپل فلیم مل چکی تھی یہ انگزیوز پرپل فلیم کو حاصل کرنے کے بعد کہتا ہے کہ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے دیسپل کو اتنی قیمتی چیز دے دی لیکن اسی کے ساتھ وہ وائز دوبارہ سے کہتی ہے کہ دوسری ٹیسٹ کے لئے تیار ہو جاؤ اور یہ دونوں ٹیلیپورٹ ہو کر ایک عجیب سی لائبریری میں آ گئے تھے کہ یہاں پر سب سے زیادہ عجیب بات یہ تھی کہ یہ دونوں ہی کافی زیادہ بڑے ہو چکے تھے اور ان دونوں کی انرجی کافی تیزی کے ساتھ کم ہو رہی تھی جس پر ان دونوں کوئی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر ہم دونوں یہاں سے باہر کیسے نکلیں گے اور اس لئے یہ دونوں ہاں پر موجود بکس کو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں انہیں لگ رہا تھا کہ ضرور ہمیں یہاں پر کوئی نہ کوئی ایسی بک مل جائے گی جس کے بدت سے ہمیں یہ بات معلوم ہو جائے کہ ہم یہاں سے باہر کیسے نکل سکتے ہیں لیکن یہاں بک پڑھتے پڑھتے اچانے سے لینگزی نوٹ کرتا ہے کہ میسوان پہلے سے جوان ہو رہی ہے یعنی کہ وہ یہاں پر یہ بات سمجھ گیا تھا کہ ہم یہاں پر جتنی زیادہ بکس پڑھیں گے ہماری انرجی اتنی تیزی کے ساتھ ریسٹور ہو جائے گی اور ہو سکتا ہے کہ اپنی پوری انرجی ریسٹور کرنے کے بعد ہم دونوں یہاں سے ٹیلیپورٹ ہو کر باہر نکل پائے جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ان دونوں نے وہاں پر موجود بکس پڑھنا شروع کر دیا تھا میسوان تو ایک ایک کر کے بکس پڑھتی جا رہی تھی جبکہ دوسری طرف ہم لینگزی کو دیکھتے ہیں جو کہ ایک ساتھ پانچ پانچ چیچے بکس پڑھ رہا تھا اور اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے بہت ہی تھوڑے وقت میں اپنی ساری انرجی کو ریسٹور کر لیا تھا جبکہ دوسری طرف میسوان اب پہلے سے بھی زیادہ بوڑی ہو چکی تھی یہ دیکھ کر لینگزی فوراں اس کے پاس چلا گیا تھا جہاں میسوان لینگزی سے کہتی ہے کہ مجھے ماف کر دینا لیکن میں کافی زیادہ تھک چکی ہوں اور اس لیے مجھ سے یہ بکس ہوت زیادہ پڑھنے نہیں ہو رہی جس کے ساتھی ہمیں لگتا ہے کہ شاید میسوان یہاں پر ماری جائے گی یہ دیکھ کر لینگزی کافی زیادہ ایموشنل ہو گیا تھا اور وہ فوراں سے فیصلہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اگر میری پاورز میرے دوستوں کو نہیں بچا سکتی تو یہ میرے کسی کام کی نہیں اور وہ یہ کہتے ساتھی اپنی ساری پاورز کو میسوان میں ٹرانسفر کر دیتا ہے جس کے ساتھی ہم دیکھتے ہیں کہ میسوان اب پہلے کی طرح جوان ہو چکی تھی جبکہ دوسری طرف لینگزی بوڑا ہو چکا تھا اور اس بوڑا پر کی وجہ سے میسوان دیکھتی ہے کہ لینگزی کی سانسے دیمی ہو چکی ہے تب ہی اچانک اس کے سامنے ایمورٹل پیل آگئی تھی اور اسی کے ساتھ وہ ووئیس میسوان سے کہتی ہے کہ تم نے اس ٹیس کو پاس کر لیا اور اس لئے میں تمہیں یہ ایمورٹل پیل دے دینا چاہتا ہوں کر ایک بر تم نے اس ایمورٹل پیل کو کھا لیا تو تم زندگی بر کبھی بھی بوڑی نہیں ہوگی اور یہ پیلز تمہیں کافی زیارہ پاورز بھی دے دے گی میسوان یہ سن کر کہتی ہے کہ یہ پیلز کافی زیارہ قیمتی ہے لیکن اس کے بوجود بھی لینگزی نے میری جان بچائے اس لئے میرا بھی فرض بنتا ہے کہ میں اس کی جان بچاؤ اور یہ کہتے ساتھی ہم دیکھتے ہیں کہ میسوان نے وہ ایمورٹل پیل لینگزی کو کھلا دی تھی جس کے ساتھی وہ ہوا میں اڑتے ہوئے ایک ویلو فلاور میں آ جاتا ہے اس ویلو فلاور میں آنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ لینگزی اب پہلے کی طرح جوان ہو چکا تھا جبکہ ساتھی ساتھ اس کی باڈی میں اب نیو پاورز بھی آ چکی تھی جان بچالی پر سوچو اگر آج اس کے جگہ آپ یا میں ہوتے تو کیا ہم یہ فیصلہ لے پاتے مجھے تو نہیں لگتا پر اگر آپ کو بھی ایسا لگتا ہے کہ آپ کو اپنی لائف کے فیصلے لینے میں کافی زیادہ مشکل ہوتی ہے تو دیفینٹلی آپ کو بھی میری طرح کوکو ایف ایم پر ایک بک سمری ضرور سننی چاہیے جس کا رام ہے دہ آرٹ آف تینگنگ لیر لی اور مزی کی بات تو یہ ہے کہ یہ بک سمری آپ کو بہت ہی آسانی کے ساتھ کوکو ایف ایم پر ہنڈی لینگویج میں ایویلیبل ہو جائے گی اس کے علاوہ اگر میں آپ لوگوں کو بتاؤ تو کوکو ایف ایم انڈیاز کا لیڈنگ آڈیو شو پلیٹفارم ہے جہاں پر چار ہزار سے بھی زیادہ بک سمریز آپ کے ریجنل لینگویج میں ایویلیبل ہے یعنی دوستو آپ لوگ سنتے سنتے تھک جاؤ گے لیکن یہ بک سمریز ختم نہیں ہونے والی اور آپ لوگ بہت ہی کم وقت میں زیادہ سے زیادہ نولیج گین کر پاؤ گے ساتھی آپ لوگوں کو یہ کوکو ایف ایم ایپ بہت ہی آسانی کے ساتھ پلی سٹور پر ایویلیبل ہو جائے گا وہ بھی 4.5 سٹار کی ریٹنگ کے ساتھ اس کے علاوہ اگر میں آپ لوگوں کو بتاؤ تو کوکو ایف ایم کی پورے سال کا سبسکرپشن یہ صرف 399 روپیز کا ہے پر اگر آپ لوگ میرے کوپن کورٹ کا استعمال کرتے ہو تب تو آپ لوگوں کو 50% ڈسکاؤن بھی مل جائے گا یعنی کہ پورے سال کا سبسکرپشن وہ بھی 199 روپیز میں اب اس سے زیادہ دوستو آپ لوگوں کو اور کیا چاہیے تو ابھی جاؤ نیچے ڈسکرپشن میں دیویلنگ پر کلکر کی اس ایپ کو ڈاؤنلوڈ کرو تاکہ آپ بھی ان امیزنگ سبریز کے مزے اٹھا سکو اب چلو بینہ اوٹائیم زیادہ یہ واپس سے ایکسپلینیشن کو شروع کرتے ہیں یہاں دوبارہ سے یہ دونوں صحیح ہونے کے بعد کافی زیادہ خوش دکائی دے رہے تھے تب ہی اچھا رکھ وہ وائس ان دونوں کو بتاتی ہے کہ تم دونوں نے کافی اچھے فیصلے لیے اگر تم دونوں نے یہاں پر اپنی جان کو دعو پر لگا کر دوسری کی جان نہ بچائی ہوتی تو شاید تم دونوں یہاں سے کبھی بھی باہر نہیں نکل پاتے لیکن سچ بتاؤ تو میں تمہاری دوسری سے کافی زیادہ امپریس ہو گیا اور اس لئے میں تم لوگوں پہ یہاں سے باہر جانے کی اجازت دیتا ہوں یہاں یہ باتیں سننے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں اپنے پیچھے موجود اس پورٹل میں چلے جاتے ہیں جس کے ساتھ یہ دونوں ٹیلپورٹ ہو کر اپنے اسی پرانی جگہ پر آ گئے تھے لیکن یہاں پر پہنچنے کے بعد یہ دونوں دیکھتے ہیں کہ وہ سکویڈ مانسٹر تو یہاں پر ان دونوں کا پہلے سے انتظار کر رہا تھا اس پر دیکھ کر لینگزی میں سوان سے کہتا ہے کہ میں اپنے پرپل فلیم پاورز کی مدد سے اس مانسٹر کو قید کر سکتا ہوں لیکن اس کے لئے میں چاہتا ہوں کہ تم اس مانسٹر کو کچھ دیر کے لئے روک کر رکھو جو بات سنتی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ میں سوانو سکویڈ مانسٹر پر اٹیک کرنا شروع کر دیتی ہے جبکہ دوسری طرف لینگزی اپنی پرپل فلیم کی مدد سے اس لب لوگ کو ٹی کرنے کی کوشش کر رہا تھا اور اسے کے ساتھ ہمارا یہ اپیسوڈ یہی پر ختم ہو جاتا ہے دوستو جانے سے پہلے میں آپ لوگوں کو پھر سے ایک بار کوکو ایفرم کے بارے میں یاد دلوا دینا چاہتا ہوں جس کا لنک میں نے انیسیٹ ڈسکرپشن اور کومنٹ بوکس میں بھی دے دیا ہے یاد سے اسے بھی ایک بار ضرور چیک آؤٹ کر لینا کیونکہ مجھے یقین ہے کہ آپ لوگوں کو اس میں بہت زیادہ مزا آئے گا